ورکا سٹوڈرنٹس ویلیکم بیک ٹو آج اس وقت ہمیں لیکچر نمبر ٹوئنٹے کے اوپر تو آگے موو کرنے سے پہلے لیٹس ہیپ اور ریکیپ کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا چیز اچھیب کی تھی تو جناب لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈیٹا فلو ماللنگ کی بات کی تھی ہم نے کہا کہ ڈیٹا فلو ڈائیگرام یا ماللنگ کا پرپس یہ ہے کہ اپلیکیشن میں جو فلو اف ڈیٹا ہے اس کو کیپچر کرنا اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں اس کا پرپس کیا ہے تو ہم نے بات کی تھی کہ اس کا پرپس یہ ہے کہ ہم سیسٹم کی فنکشنیلٹک انڈرسٹین کرنا چاہتے ہیں مور کلیر میں سے پھر ہم نے کہا ہمیں کچھ نہ کچھ یہاں پر نوٹیشن چاہیئے مونٹیشن میں ہم نے پروسس کو دیکھا ہم نے ڈیٹا فلو کو دیکھا ہم نے ڈیٹا سٹور کو دیکھا ہم نے ایکٹرنل ایجینٹ کو دیکھا اور پھر ہمارے پاس کچھ ڈیٹا فلوز تھے اور پھر ہم نے ایک ایک اگزیمپل دیکھی تھی پیشنٹ مونٹنگ سسٹم کی تک کہ ڈیٹا فلو کی انڈرسٹیننگ ہو سکے اور ہم نے کہا جی سٹارٹ ہم لیتے ہیں لیول زیرو سے پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اس پروسس کو لیول ون پہ لیول ٹو پہ لیول ترو پہ جہاں تک جہاں تک جہاں تک سسٹم کی انڈرسٹیننگ آپ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں نے آپ کو ایک قویز بھی دیا تھا کہ آپ نے اس ڈیٹا فلو ڈیگرام جو میں نے آپ کو دی تھی آپ کو اس میں غلطی ہیں مستیکس پوائنٹ آؤٹ کرنی تھی اور اگر تو اب آپ نے وہ نہیں کی تو انفارشنیٹلی وہ آپ کا جو کریٹ ہے وہ زیرو کی طرف جائے گا تو شروع کرتے جی لاسٹ لیکچر کو تھوڑا میں ریکپ کرتا ہوں دوبارہ تو یہ ہمارے پاس پروسس تھا پروسس کا دوبارہ مقصد دیکھ لیں پروسس کا مقصد یہ تھا کہ ڈیٹا کے انپوٹ جیسے اس کو ملے گی تو یہ کیا کرے گا اس کے اگینسٹ میں ٹرانس فارمیشن کرے گا اور ٹرانس فارمیشن کرنے کے بعد ٹرانس فارمڈ آؤٹ پٹ جنیٹ کرے گا تو ڈیٹا کے انپوٹ ہوئی اس ڈیٹا پر ٹرانس فارمیشن ہوئی اس ٹرانس فارمیشن کی اگینس میں ہمیں ایک آؤٹ پٹ ڈیٹا جنیٹ ہوا تو میں نے کہا تھا کہ اگر وہ ڈیٹا اس اس کو ملا وہ یہ ایسے ہی آگے فارورڈ ہو گیا ہم نے ٹرانس فارمیشن ہم نے ٹرانس فارمیشن ہم نے ٹپیکل پروسسس کی لازم ایزمپل میں بات کی تھی کہ ڈیٹا بیس سسٹم میں جو ہم ڈیٹا بیس یا ٹیبل کریٹ کرتے ہیں ریٹ کرتے ہیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں سب کے سب پروسس ایزمپل ہو سکتی ہیں ہم نے لازم یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ کا جو کلاس کا ڈیٹا ہے اگر اس کلاس کا ڈیٹے کو ہم سورٹ کر دیں ہم سورٹ کر دیں ہم سورٹ کر دیں ہم سورٹ کر دیں یہ سب کے سب ٹرانس فارمیشن سے ڈیٹا مقصد وہی ہے کہ ڈیٹا کے جو ان پوٹ اس کو ملی ہے اس کی ٹرانس فارمیشن کرے گا اور ٹرانس فارمیشن کرنے کے بعد کوئی اس کی آوٹپوٹ جو تیٹا جو ڈیٹا آوٹپٹ میں دے گا وہ بھی ٹرانس فارم ڈیٹا ہوگا اب ایک پروسسس سے دوسرے پروسس پر موو کرنے کے لئے ہمیں ایرو چاہیے ہوگا اور اس ایرو پر ہمیں ڈسکرپشن بتانی پڑتی ہے کہ کیا چیز ہم تک پہنچ رہی ہے کیا میسیجی کا انفرمیشن ہے اگین میسینگ پاسنگ میں نہیں کہہ رہا وہ کچھ اور چیز ہے ایکسر ایجنٹ ہیں ایکسرنل ایکٹرز ہیں جو کہ ہمارے سیسٹم سے باہر سے کمنٹ کیٹ کریں گے اور اسے کون کو سپون ملے گا ضروری نہیں کہ مل بھی سکتا ہے اور آخر میں ہم نے دیکھا جہاں پہ ڈیٹا کو ریڈ کیا جائے گا جہاں پہ ڈیٹا کو سٹور کیا جائے گا اگر میں نے آپ سے کہا جو سٹوریز لکیشن کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیٹا بیس سسٹمز ہی ہوں گے یہ آپ کی ایکسرل کی فائل ہو سکتی ہے آپ کی یہ جو ورڈ کی فائل ہو سکتی ہے کچھ بھی جہاں سے ڈیٹا کو ریڈ اور آئٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ فور کے فور نوٹیشنز ہیں جو لازمی ہیں ڈیٹا فلو ڈائیگرام میں پھر ہم نے کچھ ان لیگل انپوٹس کے بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ دو ایکسٹرنل ایجنس ڈیٹ کمیونکیٹ نہیں کر سکتے اگر یہ کمیونکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کمیونکیشن صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر ان کے بیچ میں کوئی رکی پروسس ہوگا اس کے ساتھ سیکنڈ ہم نے ان لیگل ڈیٹا فلو کی بات یہ کی تھی کہ اگر ایکسٹرنل ایجنٹ کمیونکیٹ کرنا چاہتا ہے ڈیٹا سورس ہیں ڈیٹا سورس کمیونکیٹ کرنا چاہتی ہے ایکسٹرنل ایجنٹ کو تو یہ ڈیٹ پوسیبل نہیں ہے یہ پوسیبل صرف اسی صورت میں ہے کہ اگر کوئی ان کو پروسس ہوگا جو ان کا آپس میں کمیونکیٹ کروائے گا تھانر نمبر پہ میں نے بات کی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ دو ڈیٹا سورس پہ ڈیٹ کمیونکیٹ نہیں کر سکتے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دو ڈیٹا سورس ڈیریکٹ کمیونکیٹ کریں تو ان کے بیٹوین کوئی نہ کوئی پروسس ہونا چاہیے تو یہ تین قسم کی ہم نے انٹریز دیکھتی ہے ڈیٹا فلو کے اندر تو اس قویز کا جو سلوشن ہے میں آپ کو ہنڈر پرسن تو پروائیڈ نہیں کروں گا لیکن تقریباً نائنٹی پرسن میں پروائیڈ کر دوں گا تو پھر تاکہ آپ فردر اس کو سوچ سکیں کہ کیا چیز ہو سکتی ہے تو جی غلطی نمبر ون آپ جب غور کیجئے گا create a new member account اس کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا پروسس ہے جس کو ایمپلوئی کا سٹیٹس مل رہا ہے یہاں سے اپلیکیشن مل رہی ہے کسی ایمپلوئی سے اور یہ اس کی پروسسنگ تو کر رہا ہے لیکن پروسسنگ کرنے کے بعد کچھ بھی جنریٹ نہیں کر رہا مطلب ڈیٹا یہ لے رہا ہے ٹرانس فورمیشن کے لیے لیکن اس کی ٹرانس فورمیشن کر نہیں رہا یہ کر رہا ہے تو آگے کس کو فورور نہیں کر رہا تو ہم نے اس کی بھی اگزیمپل دیکھی تھی کریکٹ اور ان کریکٹ پروسس کی کہ کیسا پروسس جس کو ڈیٹا انپورٹ تو میرے آؤٹ پور نہیں پروائیڈ کر رہا یہ output کا input نہیں دیرا یہ دونوں کے دونوں illegal ہیں تو step number one میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں create a new member account یہ problematic ہے یہ غلط ہے دوسرے نمبر پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا freeze member account اس میں کیا غلطی ہو سکتی جی جی بالکل اس میں غلطی یہ ہے کہ یہ output تو generate کر رہا ہے transform data کی output تو generate کر رہا ہے لیکن وہ data کہاں سے آ رہا ہے no one knows تو یہاں پہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ input بھی نہیں مل رہی input بھی نہیں ہے تو بھئی output کسے generate ہو رہی ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے incorrect اس کے بعد اگر آپ غور کیجئے گا تو یہ ہے کہ جو employee کی database ہے database تو نہیں data store ہے اس data store میں یہ employee کا ایڈریس پاس ہو رہا ہے اور یہ آگے سے employee کا status دے رہا ہے create a new member account کو لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کو کسی قسم کا کوئی data پروائیڈ ہو نہیں رہا مطلب یہ کیسے دلیے کے database ہے کہ ایسا دلیے کے data store ہے جہاں پہ خود بخود data data generate کی جا رہی ہے again not possible what about it یہ ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اس کو input اور output کے perspective سے بلکل ٹھیک ہے غلطی ختم ابھی اور بھی اس میں غلطی ہیں ایک میں point کرتا ہوں اس کے بعد مجھے بتائیے گا اس ویڈیو میں کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ problem ہے یہ ایک ایسا process ہے جو کہ employees کی bank statement کو generate کرتی ہے ایک ایسا process ہے جس کو data مل رہا ہے اور وہ دو dates کے بیچ میں ہم کہتے ہیں جی 1st of Germany سے لے کر 31st of December اس duration میں یا 1st of Germany سے لے کر 30 of June تک جو ہم نے transaction کی ہے اس کی ذرا آپ ہمیں bank statement تو دیں تو مزے کے بعد اس میں یہ ہے کہ account اس کو مل جائے گا جس account کا آپ نے جس account کا اس نے bank statement generate کرنی وہ تو اس کو مل گیا لیکن دوسری important بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کو statement generate کرنے کے لئے employee کا test چاہیے تو یہ جو ہم نے communicate اس کی آپس میں کروائی ہے یہ کچھ logical نظر نہیں آ رہے گی تو اس کے ساتھ اگر آپ اور بھی دیکھئے گا اس میں کوئی ایسی mistake ہے I hope کہ آپ نے جو solution مجھے provide کیا ہوگا اس میں بھی کافی حد تک چیزیں بہتر ہوں گی تو یہ تھا جی اس کا solution اب ہم ذرا آتے ہیں جی کچھ practice session کی طرف ہم دو application کو draw کرنے کوشش کریں گے ان کے data flow کو draw کرنے کوشش کریں گے تو سب سے پہلی جو ہمارے پر practice session میں application ہے وہ یہ ہے کہ draw the data flow diagram of the supermarket application جو supermarkets ہیں وہاں پہ جو ہم اپنی working کرتے ہیں اس کی ہم نے اس کی generate کرنی ہے data flow diagram تو rule of thumb کے مطابق سب سے پہلے level zero diagram آئے گی level one آئے گی اگر level one پہ بھی ہمیں further expand کرنے level two آئے گی level two پہ further expand کرنے level three آئے گی and so on تو level zero کے اوپر تو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو customer ہے وہ communicate کرے گا supermarket کو supermarket آگے جو اس کو response کرے گی ہمارے پہ بچانے کے لیے سب چیزیں یہاں پہ ہمارے بس نہیں ہیں اب next جرا ہے level one کے اوپر اسی diagram کو دیکھنے کوشش کرتے ہیں جی level one کے اوپر level دوبارہ دیکھ لیں جو customer ہے اور supermarket کی بیچ میں bi-directional ہے مطلب both direction میں information move کرے گی ٹھیک ہے تو یہ معنی میں دکھئے گا جی تو آپ اگر کر کے اس کا شروع کرتے ہیں جی اس چیز کو جو customer ہے یہ جو input کی فارم میں اس کو چیزیں پروائیڈ کر رہا ہے number ایک تو یہ item کی ڈیٹیل دے رہا ہے اور number دو یہ item کے name بتا رہا ہے جو یہ buy کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو customer نے item کی ڈیٹیل دی ہے اور یہاں پہ ایک build shopping list ہے کہ مجھے یہ جی items require ہیں یا ان items کو buy کرنا چاہتے ہیں وہ جو item کی list ہے وہ item کی ڈیٹیل جو ہے وہ shopping car کی database میں جائے گی data store میں جائے گی اور data store میں جانے کے بعد اس کی جو بھی require item تھی بصر وہ he or she is interested in stereo system کوئی اس کو کھانے کے لئے کوئی food چاہیے burger چاہیے کوئی LCD چاہیے جو بھی اس کے بعد چیزیں ہیں وہ ان سب کو لے گی اور لینے کے بعد وہ simply کیا کرے گی جی اس کے ساتھ میں اس کو آگے سے اس کو respond provide کرے گی اس کو respond provide کرے گی اس کے بعد next ہمارے پاس یہ آجے گا کہ جب یہ اس کو respond آجے گا shopping list کا تو یہ shopping list جناب آگے سے جو بھی ہے یہ view shopping list کی ایک اپ ہے اور یہ کیا کرے گی آگے سے respond دے دیکھیں customer کو کہ یہ ہے آپ کی list دوسرے ہمارے پر یہ جو item name ہے یہ عادلہ order کیجئے گا item name کے accordingly یہ کب شاہیوں کو search کے لئے ٹھیک ہے اور یہ search کرنے کے باہر جناب item detail customer تک پہنچائے گی اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو company نے جو بھی اس company نے جو بھی چیزیں اس میں لے کے ہیں مثلا جو promotions ہیں 23rd mark کے promotions ہیں وہ جتنی promotions ہیں وہ آپ کے پاس promotion list میں جاتی ہے اور وہ promotion list بھی debt customers کو بتائی جاتی ہے جی کہ اس وقت گھی کے اوپر یا LCDs کے اوپر کپڑوں کے اوپر clothing کے اوپر jeans کے اوپر اتنی پسند discount ہے 23rd mark کے لیے 14 August کے لیے جو بھی اس کے امارے پاس ہیں دوسرے نمبر پر warehouse جو warehouse ہے اس وقت ہمارے پورے warehouse میں جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کی جو detail ہے وہ بھی product کی جاتی ہے shopping list کی اس کے process کو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں فردہ دیکھیں تو یہ جو آپ کو warehouse کی information ہے یہ direct بھی آ رہی ہے سرچ آئیٹم کو ہم آئیٹم دو تیگر سے لیسے ایک تو direct ایک دوسرے نمبر پر search کے through جو last time ہم نے دیکھا تھا تو وہ بھی ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گی یہ آ جائے گی اچھا اس کے ساتھ اگر آپ فردہ دیکھیں تو company کے پاس جو data store ہے اس میں جو promotions کی news ہیں وہ بھی ہمارے پاس company سے شروع ہوتی ہے اور super market کی جو physical location کی ڈیٹیل ہے وہاں پر جائے بس ہے فیصل آباد میں لاہور کراچھ اسلام بنا پر لی ہے جہاں جہاں پہ ڈیلی وغیرہ جہاں پہ اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ اس location کو دیکھتے ہوئے اس location کے accordingly بھی آپ کو بتاتا ہے example ہے ہم کہتے ہیں جی کہ آج لاہور کا کچھ خاص دین ہے تو پھر لاہور کے صرف physical location کے اوپر وہ چیزیں available ہوگی تو اس طرح سے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو describe کی جا سکتی ہیں اب ان میں سے اگر یہاں تک ہم انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں کہ ڈیٹا فرو ہمیں سسٹم کی functionality کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے لیکن اگر پھر بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو ہم اس کو further expand کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں نے اس کو فیل آل اگین یہ جو میں نے ڈیٹا جہاں سے لیا ہے وہ یہ نیچے اس کو mention بھی کیا ہے اس کو آپ جا کے دیکھیں تو انہوں نے ایک ایسے اس کو explain کیا ہے کیونکہ اس جگہ پہ آپ کو اس کی explanation کے ساتھ اس diagram detail میں نظر آئے گی دوسرا میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو فاس فوڈ برگر بار آرڈنگ سسٹم میں کہ جو فاس فوڈ برگر ہے اس کو جو آرڈر دیتے ہیں اس application کے لیے ہم نے data flow diagram کی بات کر لی ہے تو تھوڑا سا سوچیں کہ یہ کیسے کام کرے گی اس میں کیا پرابلم ہے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کیسے working ہے کیسے data flow کرے گا کون سے intelligence ہوں گے کہاں پر data store اور اس کو دیکھیں گا تو level zero کے اوپر جیسے ہم نے last time دیکھا کہ اس میں food ordering system کی ہمارے پاس process ہے اور اس process میں customer involved ہے اس process میں kitchen ہے اور اس process میں restaurant manager ہے اور آپ دیکھیں کہ restaurant manager کو صرف information دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہم اسے کوئی input نہیں کروا رہے جبکہ kitchen اور customer external agent ہے ان کے بیچ میں communicate ہو رہا ہے جو customer ہے وہ order دے گا اور اس order case میں اس کا receive ملے گی جو order دیا جائے گا اس order کا food kitchen کو پہنچے گا اور kitchen آگے سے food prepare کر کے واپس ordering system کو دے گا اور اس وقت آج کی dates میں کتنی ہم نے sales کی ہیں کیا کہ جو ہماری updates ہیں وہ اس کی جو report ہے وہ manager تک پہنچے گی تو یہ ہے جی اس کے level zero پر diagram اب ہم یہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے جی اس food ordering system اس کو expand کرتے ہیں اب اس کی expansion میں ہم نے دیکھا کہ فردر ہمارے پاس یہاں پہ جو four different process آ چکے ہیں تو اب ہوگا کیا جو customer ہے وہ اپنا order place کرے گا اور یہاں پہ ایک process ہے receive and transform customer food order یہ order کی processing کا کام کرتا ہے سارا کا سارا ٹھیک ہے مطلب یہ processing کرے گا pizza item کے accordingly اس کو یہ fast food کے جو items ہیں ان کی accordingly sorting کرے گا sorting کرنے کے بعد یہ وہ جو order ہے وہ kitchen تک پہنچائے گا kitchen نے جیسے last time کیا تھا کہ یہاں سے وہ food کو prepare کرے گی اور order کے list کو یہ واپس کر دے گی اچھا اب جیسے یہ کام ہوگا تو جیسے اور کیجئے گا اس بار ہمیں inventory کو update کرنا ہے مطلب ہمارے پاس جو inventory جو ہم نے سوچا ہوا ہے کہ یہ ہمارے پاس inventory apart ہے کہ سب سے پہلے اس inventory میں جا کے بتائے گی کہ آج ہم نے اب اتنے برگر بیج دیا اتنے پیزا بیج دیا اتنی اس پیس recipe آ چکے اتنی اس پیس پیس مائل لگ چکی ہیں جو بھی item تھی وہ یہاں پہ لے کے آئے گی اور جو ہم نے goods sold کیے ہیں پردے تو وہ بھی یہ اس کے ساتھ ساتھ جا کے اس database کو update کرے گی جاں پہ ہماری sales ہیں اس کو بھی update کرے گی جو ہماری inventory ہے اس کو بھی update کرے گی اور اب date کرنے کے بعد کتنے goods sale ہوئے کتنے inventory ہماری خالی ہو چکی ہے تک ہمیں فردر inventory کا order دینا ہے ان دونوں کی reports جو ہیں نا وہ restaurant manager کے پاس جائے گی اور یہاں سے جو order process ہوا تھا processing ہونے کے بعد وہ جناب customer تک پہنچ جا کر receive کی فارم میں تو اس طرح سے food بھی prepare ہوگی اس food میں entry بھی update ہوگی اور اس میں جو فرض کرے آپ نے جو چیزیں use کی ہیں item use کی ہیں اس چیز کو prepare کرنے کے لیے goods کی database بھی update ہوگی اور اس کے ساتھ حاصل ہمیں جو goods sold out ہوئی ہیں جو goods inventory میں تھی وہ update کرنے کے بعد ہم نے restaurant manager تک پہنچا دی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سسنگ کے functionality یہاں سے clear ہو چکی ہے understand ہو چکی ہے ہمیں فردر جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر فرض کے رمے feel ہوتا ہے جی ہمیں further expansion کی ضرورت ہے then you may go forward تو یہ تھا جی ہمارا آج کا lecture اور اس لیکچر کے ساتھ ہم لوگ data flow molding ہے data flow ڈائگرام ہے اس کو ہم wind up کرتے ہیں next lecture میں ہم لوگ انشاءاللہ discuss کریں گے یہ decision tables کے اوپر decision trees کے بارے میں تو let's have a very quick recap data flow molding capture کرتی ہے application کے اندر systems کے اندر flow of data اور ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم system کے functionality کو understand کر سکیں اور یہ قائم کرنے کے لیے data کا source کیا تھا data کہاں پہ جا کے use ہوا transform data اور کہاں پہ اس کی transformation ہوئی مطلب کہاں سے data input ہوا کہاں پہ transform ہوا اور کہاں پہ جا کے store ہوا یہ سب چیزیں میں چاہیے ہوں گی اور اس کے ساتھ سے جب ہم اس کو represent کریں گے visually تو visually represent کرنے کے لیے ہمارے پاس اس میں process ہونا چاہیے جو ہم نے دیکھا کہ ایک rectangle ہے arrow کی فارم میں ہم نے دیکھا کہ information flow کرتی ہے data store ہم نے دیکھا اور external agents کو ہم نے دیکھا پھر اس کے بعد ہم نے کچھ illegal inputs کو دیکھا کہ دو جو data sources ہیں وہ direct communicate نہیں کر سکتے ہیں دو external agents direct communicate نہیں کر سکتے ہیں ایک external agent data source کے ساتھ data communicate نہیں کر سکتا ان تینوں کاموں اگر آپ چاہتے ہیں ان تینوں tasks کے لیے there must be some process in between these اور اس کے بعد پہ آج ہم نے practice session میں دو چیزوں کو sort out کیا جو پہلے solution میں ہم لوگوں نے جو ایپ ہے اس کی supermark کی ایپ ہے اس کو دیکھا اور دوسرے نمبر پر جناب ہم لوگوں نے جو fast food ordering system ہے اس کو دیکھا ہم یہاں تک ہم use case diagram ہم activity diagram اور ہم data flow diagram ان uml کے تینوں portion ہم دیکھ چکے ہیں یہاں تک آپ کے معنی میں کچھ question ہے you are free to ask اپنا خیال رکھئے گا نگل لیکچر ابن تینجی اسلام علیکم وحمد اللہ